یہ ماغ کا مہینہ ہے اس کا سبچنگ ہے آپ سب کو مالک سکھ دے شانتی دے تمہاری منو کامنا پوری ہو اس کے ساتھ میں آج کا سبچنگ شروع کرتا ہوں آپ کو دو شبد سنائے میں میں دو اس شبدوں میں آشا بھی ہے اور نراشا بھی ہے دونوں ہیں کبیر صاحب کے شبد میں نراشا ہے اور داتا دیال کے شبد میں آشا ہے دونوں کی پہلے بات کرنوں گا لیکن کبیر صاحب نے اپنی پہلی دو لائیوں میں ایک بات کہہ دی ہے اس کو سمجھنا آپ لوگوں نے وہ کہتا ہے چلتی چکی دے کر بہے کبیر اداس دو پٹن کے بیچ میں ثابت رہنا کوئی ایسا کہا نا لیکن ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس پر جن کی قرپہ ہوتی وہ قیلی کے پاس ہوتے ہیں اور وہ بات جاتے ہیں چکی آپ نے دیکھی نہیں ہم نے دیکھی ہے میں نے تو پیسہ بھی ہے ماں کے ساتھ ایسے پیسہ بھی ہے تو چکی میں ایک قیلی لگی ہوتی ہے ایسے اس کے پر دوسرا پتھر رکھا جاتا ہے وہ اوپر لٹھے جاتا ہے وہ اوپر جوڑا ساتھ نہیں ملتا نیچے کا پتھر کے ساتھ تو پشتانے اس کیلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور باقی سب پیچھے ہوتے جاتے ہیں اور پیچھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دانے کیلی کے پاس ہوتے ہیں وہ بات جاتے ہیں ان پر ان کی دیا ہوتی ہے بات سامنے رہے ہو اب وہ کھلی کیا ہے کبھیر میں کھلی نہیں بتائی کھلی کیا ہے کھلی ہے آسکر گرو کی دیا کی ہو نا تو نراسک بھی وہ کھلی ہے زندگی ہے زندگی میں اتار بھی آئے گا چڑھاؤ بھی آئے گا دکھ بھی آئے گا سکھ بھی آئے گا رونا بھی آئے گا دھونا بھی آئے گا ہشت سب کچھ آئے گا لیکن اگر تمہیں بشواس ہے کہ میرا ہے تو تمہیں وہ نراش نہیں ہونے دے گا جیسے بچہ بار کھیل رہا ہے وہ گر گیا تو دھوڑ کے کس کے پاس جائے گا ماں کے پاس کسی نے اس کو جھرک دیا تو وہ دھوڑا کس کے پاس آئے گا ماں کے پاس کیوں کہ ماں اس کی کلی ہے تو ہماری کلی کون ہے پھر صدگرو بات سمجھ گئے اس کی بات کو پکڑ لو نراش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آگے بتاؤں گا بہت کوش آئی بہت ہی ستھنگ ہے سنگت باہر سے آئی ہے کچھ لے جاؤ اب تم شبد نکالو سوامی جی مہاراج کا پہلے صد سن لو سوامی جی مہاراج نے اس مہینے کے بارے میں اپنے وچار کیا بتائے اور میں نے ان کو کیا سمجھا دکو ہر آدمی کی اپنی سمجھ ہوتی ہے انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا دو سو سال پہلے دھائی سو سال پہلے میں اب دو ہزار چوار چوار چوبی میں بیٹھا ہوں تو اس کی سوچ میں اب بڑا فرق ہونا چاہیے اس وقت ریل گاڑیاں نہیں تھی اس وقت یہ بسے نہیں تھی کاری نہیں تھی سکوٹر نہیں تھے سیکل میں بڑی مشکل ہوتا ہے گاؤں میں سیکل آ جاتا تھا تو ہم ان کو دیکھنے جاتے تھے کہ سیکل آیا ہے نامہ سیکل آیا ہے اس میں چلنا نہیں پڑتا اوپر بیٹھا وہ ایسے ایسے چلتا ہے نئی چیز کی گدھ کرتی دنیا پرانی بھی نہیں گدھ کرتی تو یہ کل جوک کا آخری سمیہ جا رہا ہے اس میں ہماری پتھی بہت تیز ہے جتنی پتھی تیز ہے ہمارا من بھی چنچل ہے تو من جو چنچل ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اور کیوں آتا ہے پہلے تو وہ بتاؤں گا پھر اس کو کپو کیسے کرنا وہ بھی بتا دوں گا پڑھو رادھر سوامی کل مالک رادھر سوامی دیال کی لئے رادھر سوامی سہائے اگہ ماس چھٹھوا مہمہ ستگرو کی اور بیدھی سختصن اور بھٹھی کی پھر پڑھو جے لان مہمہ ستگرو کی اور بھٹھی اور بیدھی سختصن کی اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس زب میں کس کی مہمہ ہے ستگرو کی اور سختصن کی بین ستصنگ بھویک نہ ہوئی رام کرپا بین سلملسو ستصنگ بھی ان کو ملے گا جن کے اوپر اس کی اپار کرپا ہے ستصنگ کیا ہے یہاں ست بتایا جائے وہ شہرے جانے جا گانا جا ناچنا وہ ستصنگ نہیں ہے وہ منو رنجن ہے وہاں تمہیں سچ نہیں بتایا جاتا وہاں کثہ سرائی جاتی ہے ترتا جو کی کثہ چوتھے ہو سکتا ہے اس کا کسی کو پیدا ہو لیکن میں تو سمیتا اس کا کوئی پیدا نہیں ہے صرف اتنے دیر کے لئے تم ناچتے ہو خوش ہوتے ہو کیونکہ آگے ٹکے والا بہت بڑا بول رہا ہے تو تم خوش ہوتے ہو سمجھ گئے بات کو لیکن ستصنگ وہ ہے جس میں آپ کو اپنے ہورے پن کا پتہ لگے کہ میں کون ہوں وہ ستصنگ تو سوامی جی کہتے ہیں اور وہ ستصنگ کس کا ہوگا جس نے اس ستھ کو جانا ہے وہ ہوگا ستصنگ جس نے اس کو نہیں جانا وہ ستھ کیا بولے گا وہ تو اپنا سوارت کے لئے باتوں کو ڈھٹے رکھے گا کہ لوگ آتے رہے آتے رہے آتے رہے بابا فکر کہتا لے جاؤ تمہارا آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ بات کو سمجھلو بات کو سمجھ کر اس پر چلو زندگی بن جائے گی بات سمجھ گئے تو یہاں ستھ سنگ کی مہمہ ہے کیا آگے پڑو مہمہ ستھ گروہ کی اور بیدھی ستھ سنگ اور بھٹی کی اور چرکر پہنچنا سورت کا ستھ لوگ اور مدے سب کال کے یوں ہی دھور اڑائے جائے اور چرکر پہنچنا سورت کا ستھ لوگ میں ان کی مہر اور دیاس ہے اب انہوں نے آگے پھر کہہ دیا کہ یہ کال کا دیش ہے کال جمجھے سمجھ سمجھ کا دیش ہے اب سورج ہے شام کو رات ہو جائے گی کال کو پھر سورج جائے گا پھر رات ہو جائے گی اب یہاں ہمارے ساڑھے دس گیارہ بجے ہیں دوسرے ملکوں میں جاؤ وہاں دن ہے وہاں کام ہو رہا ہے میں باہر ہے کہ یہ آیا ہوں جہاں ٹیلی فون کرنا ہوتا تھا پہلے گھڑی دیکھتے تھے کہ اب انڈیا بھی ٹیم کیا ہو گیا دن ہے کہ رات ہے بات سمجھ گئے پندرہ پیس دن تو مجھے رات کو ہی ٹیلی فون آتے رہے لگاتا ٹیلی فون چار چار پانچ بات میں نے اٹھنا میں کہا بھائی وہ یہاں تو رات ہے سمجھ گئے نا پھر ان کو بتا دینا کہ اپنا رات رہے یہاں میں صبح آپ سے بات کروں گا تو یہاں صبح ہوں گی تو یہاں رات آ جائے گی کیا کہا ہمیں تو یہ کال ہے یہ بدلتا ہے ہر جگہ کال ایک جگہ نہیں رہتا بدلتا ہے اس بدلتے ہوئے کال میں ہمارا من بھی بدلتا ہے اس لئے سنتوں نے من کو بھی کال کہا ہے کہ یہ بھی کال ہے کیونکہ یہ ہر سمیں بدلتا ہے دن کو سوا اور ہے دپیر کو اور ہے پتلی کے پاس بیٹھا تو اور ہے بچوں کے ساتھ بیٹھا تو اور ہے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تو اور ہے اب بہت ہی بات سمجھ رہا ہے ہونا بدلتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کال اور مایہ کے دیش میں سنت سنگھ کا ہونا لازمی ہے اور کیونکہ سنگھ اور ستگرو کی دیا سے تم اپنے گھر کا پتہ پا سکتے ہو ادرواہی تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں جانے گا وہ گھر کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا پڑھو آگے موسیقی 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 یہ یوپی کا شبد ہے ادھر کا اس کا مطلب ہے گرہن ہمارے سورج کو بھی گرہن لگتا ہے ہمارے چاند کو بھی گرہن لگتا ہے جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے اور جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو رات پہ روشنی نہیں ہوتی ہوتی نا یہاں وہ کہہ رہے ہیں سوامی مہاراج وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے تو جو بابا فکی سے ملا بمبو کہوں گا اگ اگ کیا ہے اگ کیا اندھیرا ہمارے اندر کونسا اندھیرا ہے کوئی اندر تا اندھیرا ہے نہیں اندر تو آتما ہے روشن ہے ہمارے اندر اندھیرا ہے آشا آشا آش کامنا اچھا وہ اندھیرا ہے سوامی جی مہاراج کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر آش ہے کوئی کامنا ہے کوئی اچھا ہے کچھ ہم چاہتے ہیں اور جو ملا ہوا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کھو نہ جائے کوئی کی لیے نہ جائے وہ میرا ہے تو یہ کیا ہے یہ اندھیرا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ جب گرو کی کرپا ہوئی تو وہ اندھیرا چھٹ گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آشا ہی اندھیرا ہے آشا ہی اندھیرا ہے تو ان مہا پرشوں نے یہ جو لکھا ہے تو وہ بھی کسی آشا کے دھیم لکھا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جو کسی آشا کے دھیم لکھا ہے کہ کسی کا کلیان ہو جائے گا ٹھیک ہے ہیت سے لکھا ہے تو جب تک ہمارے اندر کوئی آشا ہے تو ہماری دور دوب ختم نہیں ہو سکتی کیسے پڑھو مان ہوا نرمل مان ہوا نرمل جیت ہوا نیسے چلے اب کب ہو گیا مان نرمل جب ہمارے اندر کوئی ڈمان ہی نہیں ہے سوچ لو اگر کوئی خیال لے کر بیٹھ گئے کہ میں یہ لینا رات کو نید ہی نہیں آئے گی نہیں آئے گی تم نام جب نے بیٹھو گے تمہارا نام نہیں بند تم اسے مرے نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ خیال اندر چلتا رہے گا تمہیں ڈسٹرن کرتا رہے گا ہائے میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا رڑکی کی شادی نہیں ہوئی رڑکے کو نوکل نہیں ملی میرا کام یہ نہیں ہوا چلے گا نا تو جب تک ہمارے اندر کوئی بھی ڈیمان ہے تب تک ہمارا من صاف نہیں ہو سکتا اب سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ہم نہیں آنکھ پانے کر کے بیٹھ جائیں ہم کچھ بھی نہ کریں کبھی ایڈرہ صاحب نے تو کہہ دیا لیڈرہ سے کہا کہ کیلی کے پاس بیٹھ جاؤ پر بین سمجھ رہے ہو انہیں اگلی نائم نے کہہ دیا کہ کیلی کا سہرہ لے لو تو ہماری کیلی کونسی ہوئی سات گروہ ہماری کیلی کیا ہے سات گروہ کونسی آشا آش کر گروہ کی دیا ہماری کی ہونا تو نراش کبھی جو ہوا نراش سمجھ لے تو نہ گروہ کا داشت کبھی لو بات ختم ہوگے لمبے چوڑے چکڑی لوڑی نہیں ہے اس کی آس کر لو کہ وہ ہے وہ میرا کرے گا میں کہنوں ہمیں ہائے ہائے کرن پر یہ بشواس بہت مشکل سے آتا ہے کس کو آئے گا جس پر اس کی دیا ہو جائے گا وہ بشواسی بنے گا دوسرا بنے گا نہیں اس کو من کھٹکاتا رہے گا کھٹکاتا رہے گا کھٹکاتا رہے گا اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تم کر لو جو میں نے کیا مجھے دوسروں کا پتہ نہیں کیونکہ حضور بابا فکیر جی مہاراج نے مجھے کن کن کا پتہ دیا کن کن کا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے بچہ یہ ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی کام تمہیں ملا جو بھی کام چاہے وہ کسی طرح کبھی ہے اس کو اس مالک کا سمجھ کے کرو بس تمہیں کوئی چنتہ رہ گی نہیں کیونکہ کام تو اس کا ہے میں کہا ہے کچھ انتہ تم نوکری کرتے ہو نوکری کرتے بابو دفتر میں جائیں گے نو سے بیٹھے ہیں اگر تو نیک ہیں تو پانچ بجے تک کام کریں گے پانچ بجے دفتر بند کریں گے گھر آ جائیں گے ان کے مند میں کچھ نہیں رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا میری سمجھ گئے بات نا جس کے اندر کوئی آشا ہے کہ وہاں بھی بیٹھو گا تو کوئی چانگ پیسے مل جائیں گے وہ گروہ کا کام نہیں کر رہا وہ اپنا کر رہا ہے بات سمجھ گئے میری جو بھی کام قدرت نے تمہیں دیا ہے اس کو سچے ہو کر کرو اور گھر آ کے کہہ دو میں تیرا کام کر آیا ہوں اب دو جان تیرا کام جانے یہ میں نے کر کے دیکھا اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی بچوں میری گل دھیان سے سن لو تمہیں جو اچھا ہوگی وہ اپنے آپ پوری ہوتی جائے گی اپنے آپ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج مہواری سبسنگ ہے ہر کام اس کو یاد کر کے کرو کھانا کھانے بیٹھے ہو تو تم نے دیا سچے پاس شاہ اس کے کھانے کے ساتھ میرے شیر نلوکہ رہے اس کو روگ نہ لگے کوئی بھی کھا لیا اس کا شکر کو سچے پاس شاہ آپ نے مجھے پیٹھ بھر کے کھانا دیا کیا کہا میں نے گھر سے چلو اس کو یاد کر کے چلو میں آپ کے کام پر جا رہا ہوں آپ نے ترپا کرنا باپس آگئے میں کام کر دیا بہت کتم ہوگئے سونے لگے میں نے یہاں سارا کام کیا پھر سوچو کہ میں نے کوئی قرصہ تو نہیں سوچا کوئی برا تو نہیں کیا کسی کو دکھ تو نہیں دیا کہیں میرا سواست تو نہیں تھا تو تمہیں نید بڑی بڑی آئے گی کیا کہا میں اسو اوٹھو آپ نے نیا جنم دے دیا ہمارا ہر روز نیا جنم ہوتا ہے اے مالکت آپ نے منا گیا جنم دیا ہے اس دن بھی میرا اچھا گزرے تیرا نام شرن کروں اور جو بھی کام ملے میں دل لگا کر کروں لو تم ہر ہر وقت گروہ کے ساتھ ہو کیا کہہ رہا ہوں میں بات کو پکڑو آپ بابا فکر کہتے تھے کیا گنوں میں اگلیاں ڈال کر کر بیٹھے رہتے ہو دو دو گھنٹے کچھ نہیں ملے گا اپنی نیت کو صاف کرو اور اپنا کرم نصوارت ہو کر کرو بس تم تر جاؤگے جس نے ہمیں بھیجا ہے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں ایک بات بڑی دھیان سے سننا خیال آیا ہے تیہ رہا ہوں تم پانی کے دس برتن بھر کے باہر رکھ دو دس الگ الگ جگہ الگ الگ جگہ رکھ دو اور ان میں پانی بھر دو ٹھیک ہے سورج چمک رہا ہے اوپر تو ہر پانی میں سورج کا سایا ملے گا نا کہ نہیں ملے گا ہر برتن میں جس میں پانی ہے اس میں دیکھو گے تو اس میں بھی سورج ہے پکڑا ہے تم سب میں سورج ہے وہ کرن مالک کی کرن تم سب میں ہے میں آپ کو مثال سمجھا دی ہے جس مالک کی کرن سب میں ہے تو اس کو ان کو یہ وشواس ہونا چاہیے کہ میرا ادھار کوئی ہے میں بغیر ادھار کے نہیں ہوں میں بینچ پر بیٹھا ہوں میرا ادھار اب یہ ہے میں بیٹھا شیر میں ہوں تو میرا ادھار میرا سانس ہے کیا کہہ رہا ہوں میں میری بات کو پکڑنے کی کوشش کروں کیوں چکروں میں پڑھتے ہو اپنے آپ کو سمجھو تم مالک کے پیارے ہو تم مالک کے دولارے ہو تم اس کے بچے ہو تم اس کے بچے بنتے نہیں ہو تم تو من کے بچے بن جاتے ہو تم تو میرے دیل میں پڑھ جاتے ہو تو جب میرے دیل میں پڑھو گے تو وہاں دکھ ہوگا وہاں تو سکو ہی نہیں سکتا کیا کہاں میں لیں آگے پڑھو دھرن چھوڑ سورت چریہ کاسا دھرن چھوڑ سورت چریہ کاسا سابد پایای ماں کاسا سابد سنگل تکرے دلاسا دیکھے اچے رج بھی مل تماسا چھوڑایا گھر پکڑاوا گھر کھویا جگ کو پایا ست گرو جب تمہارا من صاف ہو گیا آپ میں دادا تیرا کیسے شکر کرو تو نے مجھے کیا دیا مجھے من دیکھ دیا کہ یہ ہے تیرا من اور کچھ بھی نہیں ہے تو تو الگ ہے تو من نہیں ہے کیا کہا میں نے دادا سوامیڑی کہاں رہے ہیں کہ جب تم من سے ازاد ہو گئے آشان سے ازاد ہو گئے تو تمہاری صورت کہا گئی اوپر سر گئی گگن میں گئی گگن میں ہی تو وہاں کون ملا ستگرو مل گیا پرکاش مل گیا شبد مل گیا پرکاش مل گیا شبد مل گیا میں نے جب میرے ستگرو باب افہین نے کہا کہ بچہ کتاب نہیں پانی اپنے باہن باہن بیٹھا تھا جہاں جے بی 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 بیٹھی ہے جہاں دو پروفیسر بیٹھے تھے ان سے اثر ترقی بات ہے وہ مہارا جی کے ساتھ رمانڈیشی کی بات کرنے لگتا ہے پروفیسروں کو عادت ہوتی ہے مہارا جی کی بات کام سننا اپنی زیادہ سنانا تو میں نے بھی بیٹھ میں کہہ لیا میں کہ پروشتر صاحب یہ ایسا نہیں ہے میں بھی پڑھا ہے رمانڈیشی یہ ہے اصلی بات تو حضور نے ہکا بھی رہتے ہکا بند کیا بچہ تو بھی کتاب میں پڑھتا ہے میں کہہ حضور میں بھی کالوجی میں پڑھتا ہوں میں پڑھ لی ہے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھنا آپ نے اپنے مان کی کتاب پڑھنا تو مان کی کتاب پڑھنے کے لیے پھر میں نے کیا کیا اور مان کی خوز کی بات کو تھیان سے سنتے جانا مان کی خوز کی کہ جب میں پیدا ہوا کیا مان تھا جب میں پیدا ہوا ماں کے گھر میں آیا تو کیا مجھے پتا ہے میں ماں کے گرم میں نو مہینے رہا اور مجھے کھانے کو بھی ملا اُلٹا لٹکا ہوا تھا اُلٹا لٹکا ہوا تھا مجھے کھانے کو بھی ملا نبی سے جو ماں کھاتی وہ بھی مجھے ملتا جو ماں پیتی وہ بھی مجھے ملتا جو ماں دیکھتی اس کا بھی اثر مری اوپر جو ماں سنتی اس کا بھی اثر مری اوپر جو ماں بولتی اس کا بھی اثر پڑھتا تھا نا پڑھتا ہے پڑھتا ہے اثر پڑھتا ہے تو میں تو وہاں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں جب میں باہر آیا تو پھر کیا ہوا ڈاکٹروں نے پکڑا ڈاکٹروں نرسے ہوتی نرسے بھی کہاں دائیاں ہوتی دی گاؤں میں وہ بہت ایک سپارٹ ہوتی تھی انہوں نے پکڑا ایک دم سیدھا کر دیا ایسے جاتکہ لگا میں یہاں تھا نوہ مہینے یہاں تھا تو میں یہاں آگیا میری طاقب جو تھی یہاں آگے میں رویا میں مکھی ہو گیا تمہیں جاتکہ لگے تو رو گئے نا تو میں رویا میں یہ نہیں پتہ پھر میں نارو کر دیتی ہے میرے کوئی دکھلی ہوا اور نارو کٹھا ماں کے تھنوں میں دودھ آ گیا چلو مہادہ تھم دودھ مل گئے کیا میرا من نے کچھ کیا نہیں کیا اوہ میں کیا ہوئے پندیا رب دیا اوہ بابا فکیر دیا ہم دے ہوئے وہ تمہیں پتہ لگے ترا مان نے کچھ کیتا ہی نہیں تیرے مان تا تھا ہی نہیں جب تُو بڑا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا تا تُو زند پیر مارے لگتا ماریاں تا پھر اُس سے شکتی تھنسرنے ہلے آنی گئی نیچے آگی نیچے آگئی میں تُوڑھنے لگ گیا پھر میں بڑھنے لگ گیا مانے دسیا اے تیرا پاپا اے تیرا بہیا اے تیرا ماما مانے دسیا نا ویسے تو پتہ نہیں تھا تو مانے میرا پیدا ہو گیا مان تھا ہی نہیں تو میں پھر کیا کرنا میرے ستگرو بابا فکیر جی مہاراج کہتے ہیں بچہ وہاں پہنچا جہاں تُو بچپن میں تھا آہ وہاں میرا مانی نہیں تھا تو جب میں وہاں پہنچوں گا وہاں بھی من نہیں ہے تو وہاں پھر کیا ہے پرکاش ہے اور شبد ہے کیا کہا شوک مہلے بیٹا یہ ستسنگ تمہیں کہیں نہیں ملے گا یہ بابا فکیر جی کا ستسنگ ہے کیا کہہ رہا ہوں میں تو من نے تو ہمیں گھیل لیا ہم اپنے اس ستھی کو چھوڑ گئے جو ہم تھے ہم کچھ کے کچھ بن گئے اب اب تو انسان کا ٹکڑا ٹکڑا ہوا ہوا ہے اب انسان تو کئی نظری نہیں آتا کوئی دھرم کے نام پر بٹا ہوا ہے کوئی سمپردہ کے نام پر بٹا ہوا ہے کوئی جاتی کے نام پر بٹا ہوا ہے کوئی کسی سٹیج کے نام پر بٹا ہوا ہے اس لیے بابا فکیر نے اوہ.... جھنڈہ لگایا مانورتہ کا انسان ہونا تب میں انسان تھا جب میں ماں کی گود میں تھا میں اصلی انسان تھا اور اصلی انسان تھا تو میں اس وقت بھوانگربو بھی تھا کیونکہ میرے اوپر کوئی اس وقت آشا نہیں تھی میں نرمن تھا میں نشت تھا مجھے کوئی چنتہ نہیں تھی نہ ٹٹی کی نہ پشاو کی نہ بھوک کی کوئی چنتہ نہیں تھی وہاں جانا ہے ہم نے کب کب پرب ڈوری ہاتھ تمہارے میرے داتا کہہ کرتے تھے جب آتے تھے سکشا میں تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا پہلے یہاں آنا داتا تیری واج پھر یہاں کمرے پہ چجن نہا کے آنا پھر کبھی کبھی کہتے تھے نتھ خسم ہاتھ تو نتھ نو خسم دہتے دیو گل بن گئی چلو آگے آگے چلو چھوڑا یہاں گھر پکڑا وہاں گھر کیا بھور جاتا ہے آدمی تم رات کو سو جاتے ہو گہل ہی نہیں تمہیں کوئی بتا ہوتا تم کہاں ہوں بتاؤ مجھے کوئی بتا مان کون ہے باپ کون ہے کہاں ہو کہاں کے رہنے والے ہو کچھ کو بتا نہیں ہے لیکن جب آپ جاگلت میں وہاں جائیں گے تو یہ گھر چھوڑ جائے گا وہ گھر مل جائے گا کب جاگلت میں کس کے سہارے اس نام کے سہارے جو گھر نے تمہیں دیا ہے لوگوں کو نام کا پتہ ہی نہیں ہے یہاں پچھلے دوار کو کہاں سے راجستان سے آئے دو آدمی بکانیٹ سے میں نے کہا تم نے نام لیا ہوا ہے ہاں جی نام تو لیا ہوا ہے کہاں سے کسی گھر کا نام لیا کون سا نام آپ کو کہتا ہے میں تو پتہ نہیں کتنے نام دیئے انہوں نے ناموں کی بھی گنتی ہے تو ایسا جیب کہاں جائے گا کہاں جائے گا جیب بچارہ وہ جیب تو اسی چندہ میں رہے گا میں کون سا نام جب ہوں پانچ نام کو میں مانتا ہوں میں پانچ نام کو مانتا ہوں پانچ نام کا سیمرن کرنے کا ایک دھنگ ہے لیکن وہ نے کوئی بتاتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے پانچ نام کا پانچ نام ہے تو کیا آپ ایک ڈم پانچی سیڑھی پر پہنچ جاؤ گے پاڑی ہوتی ہے نا پاڑی تو تم کیا ایک دم پہنچ میں پہنچ میں جگہ پہنچ جاؤ گے نہیں پہلے ایک پر چڑھو گے پھر دوسری پر چڑھو گے پھر تیسری پر چڑھو گے پھر چوتھی پر چڑھو گے پھر پانچ پر پہنچ ہوگے لیکن لوگ میں ہی بٹھی جاتے ہیں اس لئے میں ان کو کہتا ہوں بھائی پہلے جو پہلا نام ہے اس کا سمرن کرو اس کا دھیان کرو اس پاڑی پر اپنا پیار جمالو تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی جب تمہاری کامنوں کا آمنہ پوری ہو جائے تو آدھا سنسار سکھی ہو جائے پھر دوسری پاڑی پر چڑھو پھر تیسری پوڑی چڑھ پر چڑھو اپنے من کا نام دلو پھر چوتھی پر چڑھو تمہیں مستی ملے گی پھر پانچ میں پر جاؤ تمہیں پتہ لگے گا تم کون ہو کیا کہا میں نے لیکن یہ کوئی بتاتا نہیں ہوں گے بتاتے کیا پتہ مجھے میں تو لیا نہیں پانچ نام مجھے تو میرے دادا نے جو دیا ایک ہی دیا ایک من ہے ایک وہ ہے من میرا ایک ہے اور وہ بھی ایک ہے اس من میں پانچ نام میں تو رکھ نہیں سکتا ایک ہی رکھو بس ایک ہی سادے سب سادے سب سادے سب جائے آدھا پڑھو چھوڑایا گھر پتہ آو آدھرے خویا جگ کو پایا ستگرو ستگرو مل گیا آدھا جب کہ وہاں پہنچ جاؤ گے وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں پھر ستگرو اس سے وہاں ایک دھن نکلی کیونکہ وہ ستنام کا شمن کرتے تھے سوامی جی مہاراج گروہ نانک صاحب جی مہاراج بھی ستنام کا ہی شمن دھیان کرتے تھے کبیر صاحب بھی ستنام کا ہی کرتے تھے اور سوامی جی مہاراج بھی ستنام یہ تو حضور مہاراج نے کرپا کی کہ انہوں نے اور اور گہری اور گہری شراغ لگائی اور گہری شراغ لگائی اور انہوں نے ستنام کا فیشلیشن کر کے بتا دیا اور ایک نیا نام دے دیا رادہ سوامی وہ کیا ہے رادہ آدھ سرت کا نام سوامی آدھ اور کبیر صاحب نے بھی لکھا کبیر صاحب نے لکھا بلہاری جاؤں صدگر کے جس بلہاری جاؤں صدگر کے جس جس نے بھرم کیا صدگر جس نے بھرم کیا صدگر جس نے رادہ دکھائی ایسا لکھا ہے کبیرہ دارہ آگم کی کبیرہ دارہ آگم کی ساتگرہ دہی بھائی کبیرہ دارہ آگم کی کبیرہ دارہ آگم کی صدگرہ دہی بھائی اگم جس کی کوئی تھا لے وہاں سے انہوں نے ایک دارہ بھیجی نیچے کبیرہ دارہ آگم کی صدگرہ دہی لکھائی صدگرہ نے وہ دارہ دکھا دی تاہے اُلٹ شمرن کرو سوامی سنگھن آئے کبیرہ نے پہلے رادہ سوامی دام بتا دیا کبیرہ نے بھی مانا کہ رادہ سوامی ہے رادہ اوپر سے آئی ہے اور سوامی وہاں ہے سوامی شبد ہے اور رادہ ہماری سرت ہے کیا کہا میں نے تو جب آپ آشاؤں کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہیں کونسی دون سنائی دے گی جو سرت کی دون ہے سرت کی اس لئے اس کو کہا سرت شبد یوگ سرت من یوگ نہیں کہا سرت شبد یوگ کہا ہے سرت شبد یوگ کہا ہے سرت شبد یوگ کہا ہے یہ کہاں سے ملا سوامی جی کہتے ہیں مجھے کہاں سے ملا ست سنگھ سے ملا اور میرا مانا ایسے ہو گیا جیسے میں نے تو دورہ کھایا ہوا ہے دورہ نشا ہے پتہ نہیں اس وقت ہوگا اب تو مجھے پتہ نہیں ہوگا اب بھی کہ نہیں ہوگا اس میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ نہ رشتے کا پتہ نہ نارتے کا پتہ نہ جاتی کا پتہ کیوں نہیں ہوگا مست ہوتا ہے آدمی چلو آگے پاپ پونھے پوگے نسائے بھرکی بھاؤ جو ہر سبائے کہاں نہ کوئی پاپ ہے نہ بھاپ ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ بھاک گروہ ہے نہ بھاک چلہ ہے بھاک کچھ بھی نہیں ہے آگے اب یاہ ست سنگھ گروہ کا پاوے ہل دل چرن ماری لپتاوے گروہ کا ست سنگھ وہ بہت زوری ہے اور آگے کہاں شاید آپ نے بڑا کہ گروہ کے پاس کبھی گیا ہی نہیں ست سنگھ کیا ہی نہیں تو اس کی تو پھر جو بڑی ہوتی نا بیڑی کائمز کی بڑی ہوئی وہ تو ڈوبے گی تو بھی ایک بانا ہے اس بات کو کہ وہ پھر کیا ہے کائمز کی پڑیا جو ہے وہ آپ کی بڑ گئی بیڑی وہ تو ڈوب جائے گی پاڑی لگا ڈوب جائے گی تو ست سنگھ ایک بہت بڑا سہارہ ہے ست سنگھ بہت بڑا سہارہ ہے ست سنگھ بہت بڑا سہارہ ہے ست سنگھ مت چھوڑو ہم ہوتے تھے نوکری کرتے تھے کہاں دو سو کلومیٹر پر سویرے چار میں اٹھنا ایک بار کیا ہوا گاڑی پیشے سے آتی تھی گاڑی پیشے سے آتی تھی کیا نام تھا اس کا سندھ نگر سندھ نگر کے پاس کوئی بڑھ رہا تھا جو دین پنجاب تھا تو دین بڑھ رہا تھا تو وہ پنجاب کے اندر تھا پنجاب تو بٹ گیا تھا تو میں صبح تین مجھے اٹھنا چار مجھے بس آتی تھی بھری ہونا بھری بس تو سٹیشن بس سند پر پہنجنا ساڑھی تین مجھے بس کا انتظار کرنا تو بس آگے بھری ہوئی میں پیشے سے چلنے کی کوشش کی میرے پاس ایک چھوٹا سا بریف کیس ہوتا تھا چھوٹا سا اور اس میں ایک بریف کیس دو میرے کپڑے ہوتے تھے میں تولیا ہوتا تھا ایک ٹرانزیسٹر ہوتا تھا بابا جی کے ٹرانزیسٹر ہوتا تھا میں ریکارڈ کر لیتا تھا کنڈکٹر نے مجھے باب جی اُتھر جاؤ نیچے جگہ نہیں ہے جوڑ سے بولا میں نے کہا لے چل مجھے میں جوری جانا ہے میں کھڑا ہو گیا میں کھڑا ہو گیا میں کہا میں کہا میں کہا بے آ جانا میں کہا باب بے درشن کیا نہیں جانا وہ جانا نہیں دیکھا جائے گا اُتھر کا اس نے اس کو دار تھا کنڈکٹر دیا بچیا تنو کن بناتا کنڈکٹر تنو کنڈکٹر تنو کنڈکٹر تنو کنڈکٹر تنو کنڈکٹر بندہ بان جا انڈکٹر میں نے کہا باب بے آ تنو کنڈکٹر تنو کنڈکٹر ہمیں جہاں پہنچ گیا بات سمجھ گئے تمہارے میں اچھا ہے کہ جانا ہے انہوں کو روک نہیں سکتا یہ میرا تجربہ ہے تو انہوں کوئی نہیں روک سکتا تم پہن جاؤگے کیونکہ تمہارے اندر ایک ہستی بیٹھی ہے وہ تمہیں پریرہ دیری کے جانا ہے اور اپنے دینے اور اپنے بنامی بیٹھا ہے کیا کہا میں نے اس لیے ستھ سنگ کی بہت مہمہ ہے کر ستھ سنگ سے بھویک سے بھویک سے کرو جا کر کرو یہ نہیں ہے کہ سو گئے وہ کھاڑا ستھ سنگ ہویا کھاڑی سو لندے ستھ سنگ میں سونا جو سو جاتا ہے اس کے کرم ٹھیک نہیں ہے آگے چلو چرن سے وہ چرن آگر تپیویں گرو پر سا دی کھانت جیویں اب میں کہا چرنوں کی شیفہ کرو لوگوں نے اپنے چرن دو آرتے بھی ہیں وہ مہا پاپ ہے بابا فکی جی کہا کرتے تھے یہ میرے چرن ہے آپ پاؤں دو کے پیو گے تو وہ مارنے ہوگے ان میں پتہ نہیں کیا چرنہ سیم لگے ہیں یہ جھوٹ ہے چرن کی شیفہ اور ہے اور پرشاد کھاؤ پرشاد میں ان کا ہیت ہوتا ہے یہ بات میں مانتا ہوں لیکن چرن دونا سنت مت میں آگیا نہیں ہے سنت مت میں تعلیم جانے کی بھی آگیا نہیں ہے سنت مت میں ناشنے کی بھی آگیا نہیں ہے وہاں تو سمادھی لگ جاتی ہے کیا کہا ہمیں پتہ ہے ہم جب بیٹھتے تھے یہاں آنکھیں نہیں جبک ہوتی تھیں حضور کے چلے سے آنکھ نہیں جبکتے تھے کہ آنکھ کئی جبک گئی تو گربل ہو جائے گی کیا کہا ہمیں آگے پڑھو درسن کریں بچان پوری سنے آگے پڑھو درسن کریں بچان پوری سنے پھر سن مرم نت مان میں گنے کنگن چھانٹ لے اون سارا ساروار تس کرے آہارا کرے آہار پوشت ہوا بھائے جگ بھولا جے اب گئی نسائے گرو بھرتی جانو اس کے گرو کا من میں دھسا سورت میں پککا یہ بات میں بہت افاق ہی بھی ہے اصلی گرو کی بھکتی کیا ہے گرو کی بھکتی یہ ہے یہ لکھا درسن کریں بچان پوری سنے سن سن کر نت بن میں گنے گن گن کر لے تس سار کٹ سارت سکرے آہار کر آہار پوشت ہوا بھائی جگ بھول وی سب گئے گوائی جو بات سنسن میں سنی ہے اس پر وچار کرو اس کو گنو اور اس کو اہار کرو اپنے سیون میں اتارو کہ گرو کی نے یہ کہا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں راستہ مل جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر دنیا کی کوئی چندہ نہیں سنسار کی کوئی چندہ نہیں ہے لیکن یہاں کیا ہے یہ دنیا نہیں جانتی وہاں تو ریشتر داروں کو ملنے جاتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے میں آپ کو ایک بار کیوں سلاتا ہوں اپنی بات سلاتا ہوں میں نے ہمیں کا اگزام دے دیا میرا سسر آیا میرا پتا جی کے پاس کہتا مہراج جی ہمارے تھگوارا آ رہے ہیں بابا چین سنگھ جی مہراج بابا چین سنگھ جی تاکہ ان کو بشواس ہو جائے لڑکا کہیں ہمارے کو انکار نہ دے دے تو میں چاہتا ہوں بیٹا بھی ستسنگھ میں آ جائے بابا چین رہے ہیں تو میرے پتا کہتے بیٹا تم بھی جائے ہو میرا دل لگ گیا تھے میرے کو ستھ گروہ مل گئے تھے تو میں چلا گیا پر میں دور بیٹھ گیا دور بیٹھ کے تا میرا سسر آیا تو میرے نال کھڑا ہو گیا تاکہ وہ لوگ مجھے دیکھ لیں میرے سسر آل والے شاہر میری پتری بھی وہاں ہوگی کیا بتا مجھے وہ دیکھ لیں چلو میں نے اچھا میں متھا ٹھیکیا میں کہا ہوں جانا میں بس پھڑھنی میں بس پھڑھ کے بس میں پیٹھ گیا جب میں بغانے پہنچا گاؤں میں بغانا تو وہاں پردیشین پرمدیار جی مہاراج پندارو تب مہتر مولا جی کھڑے شرک کے اوپر بس کھڑی ہوئی مہاراج جی چڑے میں نے جا کے مرتع دیکھ دیا مہاراج جی کو پتا تھا کہ وہاں چلو سے یہ آئے تو مجھے کہتے بچہ تمہیں ستھنگا تھا کہ تھوڑ شوک ہو گیا میں نے اپنے آپ کو پھٹکا رہا میں نے اپنے آپ کو پھٹکا رہا اور تو کھانو گیا جی آہ دیکھ پاپا بیٹھا دنوے تھے میرے نہ گیا میری با سمجھے ایک ہی سادے سب سادے سب ساد جائے او میرے یہ دنیا میں میں ستکار سب گروہوں کا کرتا ہوں میں سب کو نمشکار بھی کرتا ہوں میں سب گدھیوں کو مانتا ہوں میرا کسی سے کوئی کسی طرح کا بیچار نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں سوچوں میرے پر بیچار ہی نہیں ہے لیکن مکہ در سب کی کرتا ہوں آپ سمجھے گئے لیکن گروہ میرا ایک ہے ایک بار بنا نہ ماننا کوئی یہاں سنت تھے یہاں سنت تھے تو انہوں نے کچھ گروہوں کے بارے میں کہہ دیا کہ سنت ست گروہ کے بغیر اور کوئی گروہ ہو نہیں سکتا تو مجھے تھوڑا دکھ ہوا مجھے دکھ ہوا کہ میرا تو ایک ہی گروہ ہے میں تو دول مانوں گا نہیں تو دوسرے ست سنگی توار میں میں نے کہہ دیا میرے تو ہینکلو پرم دیار دوسرا نہ کوئے ان کی یہاں سی آئی ڈی ہوتی تھی تو سی آئی ڈی نے ان کو بتا لیا کہ وہ نہیں تمہیں مانتے میرے ست سنگی بن ہو گئے کیا کہا میں نے میں نہیں کسی کو مانتا میں کہتا ہوں اگر کو مجھے کہے کہ بھگوان وہاں آیا ہے اس کے سر پر سونے کا شطر ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں میں جھے پوچھوں گا کہ میں ہکا پیتا کی نہیں پیتا وہ سمپل ہے کہ نہیں سمپل سر پر ٹوپی ہے میں نہیں سونے سے تارچوز مندہ ایسا وشواس کر لو بچوں تر جاؤ گے ایسا وشواس کر لو ایک کے ہو جاؤ ایک کے ہو جاؤ بٹو مت بٹکو مت بابا فکیر کے دروار میں آیا ہو تو بٹکنا چھوڑ دو یہ کہتا ہوں میں آپ کو بات کو پکلو جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے اندر ہے اندر ہے اندر ہے باقی باہر کا سہارہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں روٹی کا سہارہ ہے پیاس لگتی ہے تو پانی پییں گے تھم لگتی ہے تو کپڑے ڈالیں گے ڈالیں گے نہیں ڈالیں تو من جب بھی گربر کرے گا تو اس کو بھی سہارہ چاہیے وہ سہارہ کس کا سب سے بڑا گرو کا سہارہ گرو کے بچن کا سہارہ وہ لے لو اور آتمی جان چاہتے ہو تو گرو کی بانی پر چلو آتمہ کا جان ہو جائے گا بات سمجھ گئے میری آگے پڑھنا ڈالیں گے پڑھنا گرو کا روپ لگے آس پیارا کامین پتی مینا جل گھارا روپ تیرا تھی پیارا فکیرا روپ تیرا تھی پیارا اس جیلہ دنیا میں کوئی رہی ملے گا نہ کبھی ہوا نہ ہوں گا کیا کہا میں نے آگے پڑھو ساتھ سنگ کرنا ایسا چہیئے ساتھ سنگ کا پھل یوں ہی صحیح ہے ساتھ سنگ کا پھل ملے گا آگے ساتھ سنگ ساتھ سنگ مکھ سے گھاویں کرنیت پھل کا چھو نہ پاویں آگے کہنا سے اوٹھے ساتھ سنگ تک ایسی ایسی چار دن اوٹھے رہے کوئی فیتہ نہیں ہے مجھے ملتے ہیں بڑے بڑے میں کیا بتاؤں آپ کو میں کہا تھا میں کنیڈا میں تھا ایتوار کا دن وہ کنیڈا والے ساتھ سنگ ہے کہ مہارا جی آج ہم نے ساتھ سنگ جانا ہے آپ چڑھو گے میں کہے نہیں میں گھر ہی ٹھیک ہو وہ آگے ڈیڑھ گھنٹے بعد آگے مجھے چائے باری پھلے آگے کہتے ہیں ناشتہ کریں گے کٹھے جب وہ آگے تو میں نے پوچھا میں نام نہیں لوں گا میں کیا ایک بار سنا دوں مجھے ایک کہ گروہ کے ساتھ سنگ میں آپ کو کونسی چیز اچھی ملے ایک ساتھ سنا دوں چند تچ پہ گیا کٹھے سنا دوں مجھے چیز اچھ ملے ہے باقی سب کچھ بھول جاؤ ایک ایک شد شریف گران صاحب جی مہاراج گیان کا ساگر ہیں گیان کا ساگر ہیں ان کی بانی سے جو ان کو مانتے ایک شد لے لو ایک شد اس پر چلو تمہارا قلعان ہو جائے گا کیونکہ وہ سنتوں کی بانی ہے وہ مہاپرشوں کی بانی ہے وہ ایسے نہیں ہے کسی نے کبتہ لکھتی تھیا وہ نہیں ہے میرے بھی داتا دیار جی کو کسی نے کہا کہ وہ کبتہ کے بڑے مہار تھے وہ کبتہ لکھتے تھے ان کو کیا پتا ہے کہ داتا دیار کون تھے میں جانتا ہوں داتا دیار کون تھے میں جانتا ہوں اور یہ بات آپ سمجھ گئے میں آپ کو ایک خوشی کی بات سنا تھا میں ابھی برجینیا میں تھا تو مجھے ایک میسیج آیا میں میسیج دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے پھر میں پہنچ گیا تھے وہ سکندرہ بار سے تھا جہاں ہم جانا چاہتے تھے جہاں میں نے لیٹر پیجے تھے تو انٹروڈکشن دی مجھے کہ میں مہارات جی ان انڈروڈی مہارج کا پوتھتہ ہوں تو آپ تو یاد آیا مجھے میں نے آپ کو یاد کیا کبھی درشن دینا میں بڑا اس کو لکھا میں نے کہا میں نے کہا بیٹا کریشن آپ نے نہیں مجھے य serialikah یہ یہ مجھے اندراؤ جی مہارج نے لکھا ہے یہ مجھے اندراؤ جی مہارج نے لکھا ہے کیونکہ جب وہ یہاں آیا کرتے تھے بسکھی پر آتے تھے اندراؤ جی مہارج نجامباد والے میرے نندوبائی جی مہارج اور پیرے مغا صاحب یہ سب ہی آتے تھے اور یہ سچیز بڑی ہوتی تھی تو مجھے وہ کہا کرتے تھے اندراؤ جی مہارج میرے سے بہت پیار کرتے تھے کمل جی آپ سکندرہ بات آؤ میں آپ کو آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گا بھائیے میں کہے مہارج میں ابھی کابل نہیں ہوا اتنا میں کابل نہیں ہوا کہ میں آپ کے کھرچ پر بہا ہوں کبھی میرے داتا نے مجھے آگیا دی تو میں ضرور آؤں گا مجھے مہار سے پیتر آ گیا میں نے کہا میں پسند پر آؤں گا بات سمجھی گئے where there is demand there is supply یہی میرے بابا فکر کہہ کرتے تھے وہ مانگو ملے گا لیکن سچے دل سے مانگو یہ نہیں کہ آج مانگ لیا کل کو مانگ چھوڑ دی آپ مجھے کہتے ہو بابا جی شیر بات دیو میں کہہ دیتا ہوں اچھا بیٹا تو میں کام ہو جائے گا تم جاتے ہو داس دن پندر دن بیچ دن نتزار کرتے ہو پھر تمہارے اندر ایک شک پڑ جاتا ہے بابی نے کیا تسی کامتہ ہویا ہی نہیں کامتہ ہویا ہی نہیں پھر کیا ہوگا میرا جو خیال اوپر جا رہا ہے وہ دور ٹوٹ جائے گی وہ پورا نہیں ہوگا وشواسم فالدائکم گروہ واکیم مول منترم یہ سناتن دھرم کہتا ہے گروہ واکیم مول منترم دھیان مولم گروہ مورتی پوزا مولم گروہ پدن اور موکش مولم گروہ کرپا بتاؤ کوئی سناتن دھرم نے کمی چھوڑی ہے لیکن ان سناتن دھرمی رہی نہیں کہاں ہیں کہیں سناتن دھرم نظر نہیں آتا کہیں گروہ نہیں نظر آتا مجھے بس وہ بہت دیرے بن گئے بہت کچھ ہے دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن تمہیں وہ کوئی گائیڈ نہیں کرے گا کیا کہاں میں نے پڑھو آگے ست سنگ مہیمہ ہے اکی بھائی پھر کوئی جیو ملے ادھکاری ادھکاری بنو ادھکاری ایک ڈیمانڈ رکھو ایک ڈیمانڈ کونسی اس کو ملنے کے جب وہ ملا تو سب کچھ ملا اور میں پرندھا جی مہاراج ایک دفعہ کہاں بھی دیا اور بچے اور گروہ سے کچھ نہ مانگا کرو اور گروہ کو مانگ لو بات بن گئی اب اسے بڑی کو بات کہتا ہے اور اسے کچھ مانگ میں نے زندگی میں دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں لکڑی کے پر بیٹھا ہوں میں آپ کو سچے دل سے کہتا ہوں میں تھانہ سالسی عمر سے لے کر ایک بھی مہاراج کوئی مانگنے کی کبھی نہیں پر بارک بات کبھی کی نہیں اور وہ بھی ایک ایسے ستھ پریش انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں پوچھا تو کہاں سے آتا ہے تیرا مہ باپ کون ہے تو کیوں آندہ نہیں پوچھے آپ کیوں نہیں پوچھے آپ میں نہیں پتا جب میرے چار مینے ہو گیا مہاراج ستھ سنگ پہ جاتے جاتے تو مجھے چوتھے پن میں مینے کہندے بیٹھا ستھ سنگ کے بعد مجھے مل کے جانا مہاراج کہتے میں کہا چھر وزور میں مل کے جاؤں گا مہاراج اندر چلے گا چائے پیتے تھے مہسر موللال بہت پیرمی تھے ان کے تو میں سب لوگ چلے گئے تو میں جا کے اندر میں کہا پیتا جی آپ نے مجھے بلایا تھا میں اتنی دیل میں سوچتا رہا کہ مجھے میرے سدگل پوچھے گے تو کہاں سے آتا ہے کیوں آتا ہے تیرے مادہ پیتا کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں میرا بان یہ سوال اندر ہی کرنا گیا ایک دن جب میں جا کے کھڑا ہو گیا میں کہا پیتا جی آپ نے مجھے بلایا تھا اچھا مجھے پاؤں سے سر تک دیکھا پھر سر سے پاؤں تک دیکھا کہتے بچہ جا بچہ جا میں سوچا پہ گیا میں کہا مہارا جی نے انہوں نے پوچھا کچھ بھی نہیں اوہو انہوں نے میرا اکسلہ کر لیا انہوں نے میرا اکسلہ ہی کر لیا کہ تیرے اندر کیا تو پچھن دل روڑی نہیں پہی کیا کہا انہوں نے میرا دل کو دیکھا کہ بھائی یہ کانسیو میں اس کو کچھ چاہیے یہ کچھ چاہتا ہے اس نے گروہ کی دیمان کی تھی اور گروہ دیتا کیا ہے گیان دیتا ہے کونسا گیان سمجھ گیان بھویک اور انبھب چار چیزیں گروہ سے ملتی ہیں سمجھ میں ملتی ہے بھویک بھی ملتا ہے پھر گیان بھی ملتا ہے پھر انبھب بھی ہو جاتا کہ میں کون ہوں یہ چار چیزیں گروہ سے ملتی ہیں کس کو جس کو یہ اچھا ہے وہ چاروں سمجھ میں کال دیگا سمجھ سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی بھویک سے تمہیں کام کرنے کا ڈھنگ مل جائے گا اور گیان سے تمہیں پتہ لگے گا میں آتم شروع ہوں اور پھر انبھب سے تمہیں پتہ لگے گا کہ نہ میں من ہوں نہ میں شریع ہوں نہ میں آتما ہوں اور میں آگے کہہ دوں نہ میں پرکاش ہوں نہ میں شبد ہوں میں چاروں کا مالک ہوں اور اس لئے باباکی کہتے تھے میں پانچ میں پد میں رہنے والا ہوں تم میری بات کو کیا سمجھو گے اور میرے لئے پکڑا پکڑ گیا اس بات کو یہ ہو وہ ہے انہوں نے لگیا پتہ یہ کہہ گیا نیڑی گھر کہہ نہیں انہوں نے پتہ لگیا آئیم نوٹ دیٹ پانچ میں پد ہے وہ ہے 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 اور بوب مالکے کل کی آنچ ہے کیا کہہ میں آنے آگے پڑھیں ست سند مہیمہ کہیں آتی بھاری پرے کوئی دیو ملے عجی کاری عجی کاری دید پڑے گٹے نہیں پھلے ست سنگ تو کی سب چلے چلے ست سنگ میں سب ہی آتے ہیں سب ہی آئے ستگر آگے بچنا پکڑا درشنا لگے کہو ست سنگ سے کیا فل پایا بکت گیا اور جیوڑ کو آیا یہ کہہ رہے سوامی جیماری پڑھو چلے چلے آئے ست گرو آگے بچن نہ پکڑا درشنا لگے ست سنگ اور ست گرو کیا کرے سو جیوڑا جل کیسے ترے کب ترے جب ست سنگ ست گرو کا کروگے ست گرو کون ہے میرے داتا نے بتایا گرو ست گرو پرم پرم پرش جنب پرم پرش وہ مالک جنب ست گرو تس کا نام جس نے اس کو جان لیا وہ ست گرو ست گرو تاکہ سنگ شش ابرے نانک ہر گن گان اس کا سنگ کر کے انسان پار ہو جاتا ہے آگے کیا کہا جیبہ ایک اس ست گرو ہے پورن بھویک وہ ست گرو وہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ برمہ کون ہے وشنو کون ہے اور شیو کون ہے یہ میں تمہیں پیشلے ست سنگ میں تین تریک والے ست سنگ میں کلیر کر دیا وشنو بھی تمہارے اندر ہے اور شیو بھی تمہارے اندر ہے اور برمہ بھی تمہارے اندر ہے کہا ہے ہمیں تو بتا دیا ترسول والا چار مخ والا کدھی کو چار مخ والا آدمی ہو سکتا ہے پرکاش ہے چار مخ والا پرکاش آگے بھی ہے پیشے بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور پرکاش ہی سنسار کو پیدا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں کیا کہا ہمیں نے پرکاش ہی سنسار کو یہ جوتی ہی سنسار کو پیدا کرتی ہے یہاں سورج کی لائٹ نہیں ہے وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا کیا کہا ہمیں نے تو ایسے ہی ہمارے اندر برمہ ہے برمہ ہے سطور روپ میں ہماری وائٹل شکتی ہے سطور روپ لیکن ہم اس بات کو مانتے نہیں مانو بیڑا پار ہو جگا اور وشنو کہا ہمارے پیٹ میں ہے پارلن ہمارا پیٹ کرتا ہے تھوڑی سی پیٹ میں گرمن ہو جائے نام نی یاد آ جاتی ہے پیٹ کا خیال رکھو کم کھاؤ پاسن والی چیز کھاؤ ترج ہو گئے کیا کہا میں لیکن ہم ان کی پیروان ہی کرتے ہمارا دل فیصلہ کرتا دل مین ایک دل یہ ہے یہ نہیں ہے وہ دل یہاں ہے وہ سوکشم شکتی ہے سوکشم شکتی یہاں ہے یہاں سے نیرنے تم کرتے ہو یہاں سے نہیں کرتے وہ دل یہاں ہے اس کو سوکشم دل کہتے ہیں یہ ستھول دل ہے یہ دھڑکتا ہے وہ نہیں دھڑکتا وہ فیصلے کرتا ہے سن تمہیں بھویق دیتا ہے وہ تمہارے اندر ہے اس لیے ہم بھٹکتے پھرتے آگے چلو پتھر پانی لے خا مرتا جل سری سم میل نہ کرتا باہر کاس جب یس ہو یہ ساتھ گرو سام پی تم نہیں کوئی اس کے پر کوئی نہیں ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے اور وہ گرو مہاراج باہر راجمان ہے تمہارے سے بات کرتے ہیں تمہیں قائد کرتے ہیں تمہیں نسیت دیتے ہیں اور وہاں کا راستہ بتاتے ہیں اور ستھ گرو تمہارے اندر ہے پرکاش چاہ گئی جنتانی تھی ملوہ بے پروا جس کو کچھ نہیں چاہیے وہ شاہوں کا شاہ کیا کہ ہمیں آگے تب اندر کا ستھ سنگ دھارے اندر میں ستھ سنگ ہو جاتا ہے اندر کھچاؤ ہوگا وہاں جاؤں وہاں جاؤں آگے تب سنتر کا ستھ سنگ دھارے سورت چڑھے اسمان پکار سنتر جہاں چل جاتی ہے بولے عرص اور جر جے جگ نا بیٹھا کورسی من ہوا سنگ نا من ختم ہو گیا لام کام پا یا لہ ہوت چھوڑا نا سوت مل کون جب رو رو تے رو جل ہاں ہوت کاجا کھولا دو را را ہوت لہ ہوت یعر ہوت سمار را رو جو میں بتاتا ہو ہوت مقام پھکیر اکھیری رو سورت جہاں دیتی پھے ری دو ہا پڑو دو ہا رو لی جگل پھڑو دو یکے اکھن دیتی جتنے شبد ہیں یہ فارسی کے ہیں یہ جو شد کرے گئے ہیں ہوت الہوت ملکوت یہ سارے فارسی کے شبد ہیں ان کا ہندی میں کیا ہے یہ مسلمان فکیر نے استعمال کیے ہمارے سنتوں نے کہا سہسدل کمل ترکٹی سن مہا سن بھامر کفا ست لوک اگم لوک انام لوک اور راڑا سمی دھام یہ ہمارے سنتوں کے شبد ہیں بھرم میں نہیں پاننا ستگرو کی جب کرپا ہو جاتی ہے بات کو دھیان سے سننا بھکیر بابا نے کہا ہوا ہے جو میرے ساتھ بیٹی وہ میں بتاتا ہوں مجھے نہیں باکیوں کا پتا کہ ستگرو کی جب دیہ ہو جاتی گرو کے پیار سے گرو کے شیرواد سے گرو کے ہت سے تو وہ جیب کو بندگاری میں لے جاتے ہیں وہ یہاں پچھا دیتے ہیں ان کو یہاں کا سفر نہیں کرنا پڑتا بات سمجھ گئے لیکن اس کو پرابت کرنے کے لیے تمہیں کہ وہاں کی اچھا ہونے چاہیے دوسری اچھا نہیں دوسری اچھا کرنی ہے دنیا چاہتے ہو ساتھا کمل کا نام سبل کرو دو ایک چاہتے ہو دوسرے ستان کا جیان کرو شیر کی مستی چاہتے ہو تو سن میں چلے جاؤ اور جیان من کو بھی چھوڑنا چاہتے ہو تو مہاصل میں چاہیے جاؤ اور اگر اگر اس سے بھی جارہ آپ تھوڑا سا اندھا لینا چاہتے تو بھمر گفہ میں چاہ جاؤ وہاں تمہیں گیان ہو جائے گا کہ نہ میں شیر ہوں نہ میرا شیر تھا وہاں نہ میرا من تھا وہاں لیکن مہا کیا Grant ممرگفہ میں میں تو تھا تو وہاں سے جب تمہیں میں کا پتہ لگے گا کہ نہ میں شیر ہوں نہ میں من ہوں یہ پرکاش ہو گیا اندر تو میں صورت ہوں لیکن پھر میں پرکاش ہوں تو پھر وہ سوچے گا کہ پرکاش کو دیکھنے والا کون ہے پھر گروہ باہ پکڑتا ہے چل آگے چل وہ لے جائے آگے میری بات سمجھ گئے آپ ستھ سنگ میں نے بہت اونچا بتا دیا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے بہت کچھ کہہ دیا ایک بات پکڑ لو میں سچے دل سے چاہتا ہوں جس بھی اچھا کو تم لے کر آئے مجھے نہیں پتا دنیا داری کی اچھا لے کر آئے ہو سیت کی اچھا لے کر آئے ہو دن کی اچھا لے کر آئے ہو جا گھر کی اور کسی پروپرم کی اچھا لے کر آئے ہو میں ترہا ضرور کہوں گا مالک تمہاری وہ اچھا پوری کرے مالک تمہاری وہ کامنا پوری کرے مالک تمہارے من کی چندہ دور کرے اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کو بہت بہت پیار بھرا رادہ سوامی سب کے لئے لنگر بنا ہوا ہے مالک تمہاری بہت 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 ب